بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم بائیولوجی کا پہلا چپٹر کر رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو بائیولوجی آج ہم اس میں جو ٹاپک کور کر رہے ہیں وہ ہے قرآن اینڈ بائیولوجی قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور ہم مسلمان اس بات پر ایک ان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید میں آتا ہے کیا کافروں نے خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ایک تھے ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی ہے تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے کہ اس میں دو چیزیں ہیں پہلی بات جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ بگ بینگ ہے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے کائنات ایک ہی وجود تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑ کر دو میں بنایا رتق کا عربی میں ایک کپڑا ہوتا ہے جو سلاوہ ہوتا ہے ایک ہی پیس اس کو رتقہ کہتے ہیں اور مارڈرن سائنس میں ایک میس کہیں گے یعنی کائنات زمین اور آسمان بننے سے پہلے ایک ہی وجود تھا اور فتق رتق کا متزاد ہے یعنی کسی چیز کو پھاڑ دینا دو ٹکڑے کر دینا دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے بنایا اور یہ اب سائنس بھی اس تحقیق تک پہنچ گئی ہے کہ زندگی کی شروعات جو ہے وہ پانی سے ہوئی پھر اس کے بعد جو ہے ایک یونی سیلولر بنا پھر ملٹی سیلولر بنا پھر اس کے بعد ایمفیبینز آئے پھر اس کے بعد اب جو ہے ہم انسان اس دنیا میں آئے پھر اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں نومیریکل میریکل ہے کہ جتنی سیونٹی پرسنٹ تقریبا پانی ہے اور تیس پرسنٹ جو ہے وہ سالیڈ ہے تو اسی طرح اتنے ہی الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے اسی طرح انسانی جسم کی کمپوزیشن دیکھیں تو ہمارے جسم میں بھی آلماست سیونٹی پرسنٹ ہم پانی سے بنے ہوئے ہیں اور باقی تھرٹی پرسنٹ سالیڈ ہے پھر ایک اور آیت ہے جو کتاب میں دی ہے کہ خلقہ لینسانا من سال سال ان کا الفخار پیدا فرمایا اس نے انسان کو ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے تو اگر ہم انسان کی کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں وہی چیزیں ہیں نائٹروجن، آکسیجن، کاربن اور ہائیڈروجن جو کہ زمین میں پائے جاتے ہیں اور اسی لیے جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم ڈی کمپوز ہو جاتے ہیں واپس انہی ایلیمنٹس میں ہو جاتے ہیں پھر سورہ مومنون میں آتا ہے ایمبریولوجی جو ایک بائیولوجی کا سبجیکٹ ہے اس میں ایمبریو کی ساری سٹیجز قرآن میں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح ایک مٹی کے جور سے اللہ نے نتفہ بنایا پھر نتفے سے بوٹی بنائی پھر اس بوٹی میں ہڈیاں آئیں پھر اس کے اوپر گوزٹ چڑھایا تو اگر ہم ان سٹیجز کو اور سائنس بھی اس بات کو کرو کرتی ہے اب کہ ایک بہت ایک سنگل سیل ہوتا ہے نتفہ جو کہ پھر مختلف سٹیجز سے ہوتا ہوا انسان کی شکل میں پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بتایا کہ اللہ نے زمین پر ہر چلنے والا پانی سے بنایا ہے ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے اور اللہ بناتا ہے جو چاہے بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے دھوباؤں پر چلتے ہیں کچھ رینگنے والے جانور ہیں جو سامپ ہے پیوپا ہے سنیل ہے پھر شتر مرگ دو ٹانگوں پر پھر چار ٹانگوں والے بھی جانور ہیں لیکن قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ چیز اور جو بھی سائنس نے پروو نہیں کی اس کے بارے بھی فرماتے ہیں تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں پروو ہو گئی ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں ہر صورت میں اللہ کو ملنا ہے پھر تمہارا حساب کتاب دیا جائے گا یومِ قیامت جو قامیاب ہوں گے ان کا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا اور خدا نا خرصہ یو ناکام ہوں گے وہ دوزت میں جائیں گے علامہ اقبال کا کہنا ہے انجام کا جو خطرہ انجام کا ہوئے خطرہ آغاز بدل ڈالو تو آج ہمیں سوچ سمجھ کے سیدھے رستے کی طرف قدم اٹھانے چاہیے اگر آج ہمارے پاس ٹائم میں ہم اپنا انجام کے حساب سے اپنا رستہ بدل سکتے ہیں اور ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر ڈال اور وہ سیدھا رستہ کون سا ہے وہ سچ کا رستہ ہے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ بولنا نیکی کے رستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت کو پہنچاتی ہے شاپندہ سا کا مطلب ہے اپنے آپ کو ہر دم ترو تازہ رکھو تیار رکھو تو اپنی باڈی کو فٹ رکھیں ورزش کریں تازہ خوراک کھائیں پانی زیادہ پیئیں مائنڈ کے لیے علم حاصل کریں اچھی کتابیں پڑھیں عملی مہارتیں حاصل کریں جو پڑھتے ہیں اس کو عمل میں لے کے آئیں اپنے ہارٹ کے لیے ایموشنز کے لیے اپنے قریبی رشتے داروں کا قیال رکھیں ماں باپ کا بہین بھائیوں کا در گزر کریں اور اپنی روح کی پاکتیزگی کے لیے اللہ کا ذکر کریں اللہ سے دعا کریں اور اللہ کے تعارف کے لیے قرآن کی تکو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتا چلے رب کیسا ہے وہ کن چوزن سے خوش ہوتا ہے اور دنیا میں اسے مجھے کس مقصد کے لیے بھیجے حمیدہ آپ کو سبب کسان دائیا ہوگا